تصویری جدل کا بگور مشاہدہ کرو اسلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کا میزبان معلوم حاصف خان سر یما سوہم میں معلومات مضطب کرنا مضمون ریاضی اس سبق کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں تو معلومات مضطب کرنا یہ جدل کے ذریعے کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے تو یہاں پر ایک جدل دی گئی ہے جو تصویری جدل ہے صفحہ نمبر 85 پر مگر ہمیں اس میں شماریتی نشان کے ذریعے سے جدل کیسے بنائی آتی ہے یہ دیکھنا ہے کہ ماریا اپنے باگ میں پھولوں کے پودوں کی معلومات ظاہر کرنے والی تصویری جدل بنا کر لائی لیکن روحی نے کہا تمہاری ڈرائنگ بہت امدہ ہے اس لیے جدل خوبصورت دکھائی دیتی ہے اکرم نے کہا لیکن ہمیں امدہ تصویری بنانا نہیں آتا اس میں وقت بھی بہت صرف ہوتا ہے اس ویسے پھولوں کی بجائے شماریتی نشان بنائیں تو زیادہ جلدی ہو جائیں گا اس طرح سے شماریتی نشان بنا کر ہم جدل کو مکمل کرتے ہیں اور معلومات یقجہ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو گلاب پھولوں کے نام دیئے گئے ہیں اور شماریتی نشان دوسرا کولم تیسرا کل پہودے تو گلاب کے پہودے ہماریا نے گلاب کے جو پہودے لگائی ہے وہ آٹھ پہودے لگائی ہے جیسے کہ پچھلے سفر کے پر تصویری جدل ہے اس میں آٹھ گلاب کے پہودے لگے ہوئے ہیں تو اس میں ہم یہاں پر گنیں گے ترتیب بار ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ یہ آٹھ پہودے گلاب کے لگے ہوئے یہاں پر کل پہودوں کی تعداد یہاں آٹھ لکھیں گے اسی طرح سے جاسپنتی کے پہودے جو لگائے گئے ہیں وہ چار ہے جو تصویر میں دیئے گئے ہیں اور چار پھول بھی دیئے گئے ہیں تو یہاں پر ہم ایک دو تین اور چار اس طرح سے شماریتی نشان ہے اس کو ٹیلی نشان بھی کہا جاتا ہے اس کو شمار کرنے کے لئے گننے کے لئے نشانت لگائی جاتے ہیں اور اس کو یہ چار نشانت لگے ہیں یعنی کل پہودے چار ہے تو یہاں ہم کل پہودوں کی تعداد چار لکھیں گے اسی طرح سے موگرہ ہے موگرہ یہ پانچ پہودے موگرے کے تو یہاں پر نشان لگائیں گے ہم گن کر ایک دو تین چار اور پانچ اس طرح سے یہاں لکھیں گے کل تعداد کل پہودے پانچ ایسی چمپا ہے چمپا کے پہودے دو ہیں تو یہاں پر دو نشان بنیں گے ایک دو اور یہ کل تعداد لکھیں جائیں گے دو اس طرح سے شماریتی نشان کے ذریعے سے ہم جدل کو مکمل کر سکتے ہیں ساولی